اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف انسانز کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ برسات کے موسم میں ہمیں اپنے گھروں پر کنسٹرکشن کروانی چاہیے یا پھر نہیں برسات کے موسم میں کیا کنسٹرکشن کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں کنسٹرکشن کی جو کوسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ برسات کے موسم میں انٹروں کے جو ریٹیں وہ کیوں بڑھ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے میں آج آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کون سی احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ برسات کے موسم میں بھی جو ہے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہن سکیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ برسات کے موسم میں کیا ہمیں گھروں کی کنسٹرکشن کروانی چاہیے یا پھر نہیں جی دوستو بلکل ہمیں برسات کے موسم میں کنسٹرکشن کروانی چاہیے لیکن مشکل ہوتا ہے برسات کے موسم میں کنسٹرکشن کروانا لیکن ناممکی نہیں ہے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ کافی آسانی ہو جائے گی گھروں کی کنسٹرکشن لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس کو مکمل طور پر اپنائیں گے تو پھر یہ سارا کام ہوگا تو دوستو سب سے پہلے جب ہم گھروں کی کنسٹرکشن کروائیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گھروں کی جو وارٹر پروفنگ وہ کروانی ہے آپ کی فاؤنڈیشن اور آپ کے گھر کی جو والز ہے اس کی پروپر جو ہے وارٹر پروفنگ ہونی چاہیے اگر آپ یہ نہیں کروائیں گے تو آپ کے جو پروجیکٹ ہے آپ کی جو کنسٹرکشن سائیڈ ہے اس میں پانی آ جائے گا اور جب پانی آ جائے گا تو آپ کا گھر جو ہے ڈیلے ہو جائے گا آپ کی جو لیبر ہے وہ چھوٹیوں پہ چلی جائے گی تو کنسٹرکشن کوسٹ جو بڑھ جائے گی یا آپ کو اور بھی نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ جو آپ کی فاؤنڈیشن جو آپ نے تیار کیے گھروں کی تو اس میں پانی چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے تیار کروانی پڑے گی اور اس کی لیبر بھی آپ کو دینی پڑے گی تو دوستو اس لیے آپ کو آپ کے گھر کی جو فاؤنڈیشن اور والز ہے اس کی پروپر جو ہے وارٹر پروفنگ کروانی پڑے گی تو دوستو ایسا ہمارا مٹیریل جو کہ بھیگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہم نے کوشش کرنا ہے کورڈ ایریا میں رکھنا ہے جیسے کہ سیمنٹ ہو گیا اور ریت ہو گیا تو یہ ہم نے کورڈ کر کے رکھنا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی بارش ہو جائے کیونکہ اس موسم میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ اچانک سے بارش آ جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے جلدی سے جو اپنے جو مٹیریل ہے آپ کا وہ اندر نہیں رکھ سکتے اور آپ کا جو مٹیریل ہے وہ ویس ہو جاتا ہے اور آپ کی جو کنسٹرکشن کوسٹ ہے اس حساب سے بھی بڑھ جاتی ہے تو دوستو تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ورکرز کی تو دوستو ہمیں جو ہے اپنے ورکرز کا خیال رکھنا چاہیے جو ہماری لیبر ہے ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ برسات کے موسم میں کام کرنا جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے لیبر کے لیے جیسے کہ وہ گو کے اوپر کام کر رہے ہیں تو سلپ بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سلپ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے فال ایکسیڈنٹ کا بھی خدشہ کافی زیادہ ہوتا ہے گو ٹوٹنے کا بھی خدشہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کوشی کریں سٹرونگ جو ہے آپ کی جو ولیاں شلیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں پھٹوں کا استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو لیبر ہے ان کے لیے جو آپ رینکوٹ اور گم بوٹ کا جو ہے آپ نے استعمال کروانا ہے ان کا انتظام آپ کو پہلے سے کرنا ہوگا تاکہ آپ کی جو لیبر ہے وہ محفوظ رہے اگر آپ کی لیبر محفوظ رہے گی تو آپ بھی خوش رہیں گے آپ کا کام بھی جو ہے پروپر طریقے سے ہوگا تو دوستو نیکس جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ڈرینیج سسٹم کا ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ پہ اپنے کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈرینیج سسٹم جو ہے ہر ٹائم موجود رکھنی ہے تاکہ بارش آ جائے یا پانی ادھر اکٹھا ہو جائے تو آپ نے ڈرینیج سسٹم کے ذریعے وہ باہر نکال لینا ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس ڈرینیج سسٹم نہیں ہوگا تو پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا آپ کی جو کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اور آپ کی جو لیبر ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی ظاہر ہے جب پانی کھڑا رہے گا تو وہ بھی کام نہیں کر پائے گی تو آپ نے ڈرینیج سسٹم جو ہے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ موجود رکھنی ہے تاکہ وہ کسی بھی ٹائم جو ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو دوستو نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ وہ یہ ہے ہمارے دوستوں کے لیے ہمارے ویورز کے لیے جو کے بیلڈر سے کام کرواتے ہیں تو ان کے لیے یہ اہم میسیج ہے کہ آپ نے کسی ایسے بیلڈر کا انتخاب کرنا ہے جو کہ برسات کے موسم میں آنے والی پریشانیوں کے بارے میں جانتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ کس طریقے سے برسات کے موسم میں کام کرنا ہے کسی بھی اناڑی بیلڈرز کو آپ نے جو ہے اپنے گھروں کا جو ہے کونٹریکٹ نہیں دینا تو آپ نے جو ہے پہلے سے پتا لگا لینا ہے اس کے پروجیکٹ پہ جا کے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اچھا کام کر رہا ہے تو آپ نے اناڑی بیلڈرز کو جو ہے ٹھیکہ نہیں دینا برسات کے موسم میں جو ہے کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے بارشوں کی وجہ سے تو آپ جب بھی اپنے کلائنٹ سے جو ہے پروجیکٹ لیں تو آپ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ بارش کی وجہ سے ہمارا کام ڈیلے ہو جائے گا تو اس حساب سے اپنے کلائنٹ کو ٹائم دے تاکہ آپ اپنے وعدے کے مطابق جو ہے پورا ہوت رہیں تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ برسات کے موسم میں جو انٹوں کا ریٹ ہے وہ کیوں بڑھ جاتا ہے جی دوستو برسات کے موسم میں جو انٹوں کی پروڈکشن ہے جو بھٹوں پہ جو انٹوں کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ بارشوں کے وجہ سے جو ہمارے بھٹے وہ بند ہو جاتے ہیں تو جو بھٹے کے اونر ہوتے ہیں جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے جو ہے انٹوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کے پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے کافی زیادہ ہو رہی ہے تو جو ہمارے اونر ہے بھٹے کے وہ جو ہے انٹوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو دوستو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ یہ دو ماہ جو ہے انتظار کر لیں تو پھر جو ہے دو ماہ ویٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروائے لیکن اگر آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے ان دو ماہ کے اندر ہی اپنا کام سٹارٹ کروانا ہے تو پھر آپ ان چیزوں گا آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا یا پہلے سے آپ جو ہے اپنا مٹیریل جو ہے جیسے کہ انٹ وغیرہ جو آپ سٹورج کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ آپ کو مناسب ریٹ پہ بھی مل جائے اور آپ جو ہے جو آپ کی کنسٹرکشن کوز زیادہ ہوگی اس سے بھی آپ بچ جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ آپ نے اس ویڈیو کے شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے لاہور میں اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروانی ہو تو اشرف اینڈ سانس کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے ہم لاہور میں کنسٹرکشن کی سوریس پروائیڈ کرتے آپ ہم سے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے گھروں کا میپ ڈیزائن اور اپنے گھروں کا ایسٹیمیٹ بھی لگوا سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ آپ کے مائن میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کومنٹس بوکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے باندھ